بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جوب ٹیسٹ انفو چینل میں گوشہ ہم دید دوستو جیسا کہ ہم نے آپ کو اس لیے بھی سبتایا ہے میت کا اور مختلف بکس کا تو اس میں ہم نے میت سے متعلق آلیڈی ایک ویڈیو بنائی ہے فینینشنل آرثمیٹک جس میں ہم نے ڈسکیشن کری تھی کہ کتنے مزدور ہوں اور کتنا کام ہے اور کتنے دنوں میں وہ کریں گے یا پھر کتنے انسان ہے اور کتنے ان کی خوراک ہے اور وہ کتنے دن چل سکتے اس قسم میں کوششن جو ہیں وہ ہم نے آلیڈی پچھلی ویڈیو میں بنائی ہے اس ویڈیو میں ہم فینینشل آرثمیٹک کے جو یعنی معاشی جو اساب تابع اس کی کوششن جو ہیں اس میں ہم یعنی پروفیٹ لوز یعنی اگر تین یا چار بندے مل کر ایک بزنس سٹارٹ کرتے ہیں تو ان کا کیا پروفیٹ ہے کیا لوز ہے اس قسم میں کوششن اور وراست کی جو ہیں کوششن ہم سول کریں گے یعنی اگر کسی کا والد مر جاتا ہے تو اس کی بیوی بچوں میں کس حساب سے پروپٹی یا جو ہے مال کی تقسیم ہوگی تو اس قسم میں کوششن ہماری عام لائیو میں بھی پریکٹیکل لائیو میں بھی استعمال ہوتے ہیں آپ کو آنے چاہیے اور جو ہے ہمارا جو پیپ پر ہوگا پنجاب پوریس کا یا بٹرولنگ کا یا میٹر کے پیس پر جو بی پیپ پر ہوتے ہیں یا پی پی ایسی کے ہوتے ہیں میں بھی اس قسم میں کوششن آتے رہتے ہیں تو آپ یہ ویڈیو پوری دیکھئے گا تاکہ آپ کے نولوجی میں اضافہ ہو سکیں تو اب ہم کوششن حال کرنے کی کوشش کریں گے تو سب سے پہلے اس قسم میں بتایا گیا کہ حسن اکبر اور آسکر started a business by investing 10,000 to 12,000 and 15,000 respectively آسکر took his money back after 10 month find the share of each in profit of 27,600 after one year یعنی وہ کہہ رہا ہے کہ 10,000, 12,000 اور 15,000 جو ہے وہ ان تین بندوں نے لگائے تھے جس کا نام اکبر آسکر حسن اکبر اور آسکر ہے ٹھیک ہے respectively یعنی ترتیب وائز یعنی حسن کا 10,000 اور اکبر کا 12,000 اور جو ہے آسکر اس کا 15,000 پر ہے ٹھیک ہے انہوں نے ایک سال business کیا اس میں جو ہے آسکر نے اپنی جو پیسے تھے وہ 10 مینے بعد لے لیے تھے ٹھیک ہے اب 10 مینے بعد اس نے پیسے لیے تھے لیکن سال بعد جو ان کا صاحب ہونا تھا سال بعد جب انہوں نے صاحب کیا تو 27,600 روپیان کو پرافٹ آیا ایک سال کے اندر جو ہے وہ ان تینوں اشکاس میں ڈیوائیڈ کرنا ہے ٹھیک ہے اور جس نے یہ 10 مینے بعد پیسے لیے تھے اپنے واپس تو اس کا بھی پروفٹ بنے گا تو اس کے اندر بھی ہم نے یہ ڈیوائیڈ کرنا ہے تو اس کا کیا طریقہ ہوگا سب سے پہلے جو ہے ہم نے ان سب کی جو ہے نا انکم ہے کیونکہ انہیں سال کاروبار کیا ہے تو اس کو ہم بارہ سیڈوائیڈ جو ہے ملٹیپلائی کریں گے ضرب دیں گے تو اس کے بعد جو ہے حسن کی جو انویسٹمنٹ ہے وہ ایک لاکھ بیس ہزار پی آ رہی ہے اور اقبر کی جو ہے وہ ایک لاکھ چورتالیس ہزار اور آسکر کی انویسٹمنٹ جو ہے ایک لاکھ پیچیس ہزار ہزار آ رہی ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے جو ہے ان کے اس یعنی نسبت کا نشان سب کی رکم لکھ رہی نہیں ہے پھر ہم نے ان کو ڈیوائیڈ کرنا ہے جب ہم کریں گے تو ایک سو بیس ایک سو چورتالیس اور ایک سو پچاس ان کا آنس آ جائے ہے ٹھیک ہے اس کے بعد پھر بیس چو بیس اور پچیس ہمارے پاس جو ہے وہ ان کا آنس نکلا ہے ٹھیک ہے پھر ہم نے ان سب کو ان کا آنس آن کو یا یعنی ان کی جتنی ریشو بنیں گے سب کو ہم نے پلاس کر دینا ہے تو سکسٹی نائن جو ہے ہمارے پاس وہ ریشو آتی ہے ٹھیک ہے اب ہم نے ٹوٹل پروفٹ کتنا تھا ستائیس ہزار چھے سو یعنی سال کے بعد جو ہمارا پروفٹ نکلا تھا ان تینوں شکاس کا وہ ستائیس ہزار چھے سو تھا تو حسن نے یعنی جو ہے اس کی ریشو جو ہمارے پاس بنی تھی ٹھیک ہے وہ سسٹی نائن ہے ٹھیک ہے تو اس کی یعنی جو انویشمنٹ تھی اس کا جو تھا آنس جو تھا وہ بیس آیا تھا تو بیس ڈیوائیڈ بائی سسٹی نائن اور ملٹیپلائی کر دینا ہے ٹوٹل پروفٹ سے تو وہ ہٹھ ہزار آگیا اسی طرح کبر کا جو ہے وہ چو بیس آیا تھا جو بیس سے ڈیوائیڈ کر دینا ہم نے سسٹی نائن سے اور جو پروفٹ جو اس کا ہوا دستائیس ہزار چھے سو وہ ہم نے نکالایا تو وہ نو ہزار چھے سو آگا اسی طرح اسی طرح آس کر گا یعنی ٹوانٹی فائیو تکسیم سسٹی نائن اور ملٹیپلائی بائی ٹوانٹی سایون ٹوزر سکس ہنٹ تو یہ دس ہزار اس کا ملٹیپلائی کرنے اس کا فارمولا یہ ہے ٹھیک ہے اور جو ہمارے پاس ریشو نکلے گی جو ٹوٹل ریشو ہے اس میں ہم نے نسبت کا جو نشان ڈال کر جو ان کو جو پیور ریشو آئے گی ان کالنا ہوتی ہے ٹھیک ہے تو اب ہم بڑھتے ہیں نیسٹ کوشن کی طرف دوستو اگر آپ اس کوشن کو پرتال کرنا چاہتے ہیں یعنی ہمارے کوشن درست ہے تو ہم جو ہمارے آنسیز آئیں گے جیسے اٹھ ہزار چینوے سو اور دس ہزار جب تو ہمیں ٹوٹل کو پلس کریں گے تو ہمارے پاس جو ٹوٹل پروفٹ ہے وہ نکل آئے گا اب ہمارے پاس نیکس کرسن جو ہے وہ راست والا ہے تو اب ہم اس پر ڈسکریشن کرتے ہیں تو اس کرسن میں جو ہے وہ ہمارے پاس ہے اے پرسن ڈائیٹ لیونگ اور پروپٹی ورث جو ہے وہ اس کی ہے پانچ لاکھ ہمارے پاس بتایا گیا ہے کہ ایک شخص ہے اس کی پروپٹی جو تھی یعنی اس کی پروپٹی ورث تھی یعنی اس کے پاس ٹوٹل پروپٹی ہے وہ پانچ لاکھ کی ہے ٹھیک ہے اب وہ بندہ جو ہے وہ مر گیا ہے جو اس کے پیچھے وارث بچے ہیں وہ ہم نے ڈیوائیڈ کرنی ہے پروپٹی ان کے درمیان تو اس کے سی وارث میں ایک جو ہے ویڈو یعنی ایک جو اس کی بیو ہے ایک اس کی بیٹی ہے اور دو اس کے بیٹے ہیں ٹھیک ہے یعنی ایک بندہ مر گیا اس کی ٹوٹل پروپٹی پانچ لاکھ تھی اور اس کی ایک بیوہ ایک بیٹی اور دو بیٹے ہیں ہم نے ان میں وراست کو تقسیم کرنا ہے تو سمپل یہ ہے کہ ہم نے ٹوٹل پروپٹی ہو اس کی وہ لکھ لی نہیں ہے تو 5 لاکھ یعنی پانچ لاکھ ہے شیر ہو ویڈیو یعنی بیوہ کا جہاں ہتا ہے دوستو یہ آپ نے یاد رکھنا ہے یہ ایک بڑا عاوٹ ہوتا ہے اور وہ بیوہ کا ہوتا ہے تو ایک بڑا آٹھ ملٹیپلائی جب ہم کریں گے پانچ لاکھ سے تو وہ six �O5 substitute رکھا ہمارے پاس آجائے گا ، جو بلائے پاس اچھو بہربانت فو ہمارے پاس آجائے گا ہمارے پاس آجائے گا ہمارے پاس آجائے گا یہ ٹوٹل پروٹلی میں سے نکال دینا ہے یہ پانچ لاکھ میں سے لوگ ڈکالیں گے تو وہ چار لاکھ سیندیس ہزار پانسر پیار ہو جائے گا اب ہمیں کوششن کرنے میں بلکل آسان ہی ہو جائے گی ٹھیک ہے اب ہم نے یعنی اس کے جو ہیں وہ بیٹے ہیں بیٹے کا ایسا دو ہوتا ہے این دو اس سے جو ہے بیٹے کیا ہوتا ہے ہی کسا بیٹی کو ہوتا ہے تو اس کا دو بیٹے ہیں تو ہم نے سن سن دو دفالی کلینا دو دو اس سے ان کے ہو گیا اور ایک ڈھاٹر گیا یعنی اس کے بیٹی کو ہو گیا ٹھیک ہے ہے جب ہمیں ان سب کو واپس میں ریشوز کو جو ہے وہ پلس کریں گے تو ہمارے پاس فائیو آنس ساتھ ہے ٹھیک ہے فائیو جب ہمارے پاس آنس آئے گا تو ایک آنس جو ہمارے پاس کومن ہوگا ٹھیک ہے اور جو ریمیننگ پروپٹی بچی تھی جانی چار لاکھ سیندیس ہزار پانسر پیار وہ بھی ہمارے پاس کومن ہوگی ٹھیک ہے اب ہم نے جو ہے سن جو ہے پہلا سن ہے اس کے دو حصے تھے تو ٹوٹل ریشو کومن ہے اس پر تقسیم کردے اور ملٹی بلائی کردینا ہے رمیننگ پروپٹی بر ٹھیک ہے تو یہ مانس ہمارے پاس آجے گا ایک لاکھ پچترہ ہزار پیار ٹھیک ہے یعنی ایک لاکھ پچترہ ہزار پیار جو ہے وہ فی بیٹے کو ہو گیا یا ان دونوں کو ایک لاکھ پچترہ ہزار اور ایک لاکھ پچترہ ہزار ہم نے دے دیا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم نے جو ہے بیٹی کا بیٹی کا ایک اس ہے پوٹیٹل ٹوٹل جو ریشو آئی تھی وہ پانچ آئی تھی اور جو ہمارے پاس ریمیننگ انکم تھی وہ چار لکھ سنتیززار پانچ سوٹی ہے جب آپ نے سب کو سولف کیا تو ستاسی ہزار پانچ سوٹی ہے ہمارے پاس آنس آگیا یعنی بیٹی کا حیث ستاسی ہزار پانچ سوٹی ہوگا ٹیک ایسی طرح ہمارے پاس ہمارے پاس ہے کہ مسٹر اکبر ڈائیڈ لہاسنڈے ڈائیڈ لہا فالنگ پوٹی ڈین کنیل سلینڈ جس کی جو ڈیلیو ہے وہ تھرٹی ڈاؤزن پر کنال ہے اور ہاؤس ورٹھ جو ہے وہ اس کا ایٹھ لیک روپیہ یعنی 8 لگ روپیہ یعنی 8 لگر پہ جو اس کی ہاؤس جو ہے گھر جو 8 لگ ہے تو ہم نے پروپٹی جو ہے ڈوائیڈ کرنی ہے ویڈو اور ایک اس کا بیٹا یعنی ایک بھی اور ایک بیٹی کا دمین ہم نے اس کی پروپٹی ڈوائیڈ کرنی ہے یعنی ایک برنام کا بندہ ہے وہ مر گیا ہے اس کی دس کنال تھی جس کی ایک کنالی کی منتیسہ ہزار پیہ تھی اور گھر جو 8 لاکھ کا تھا ٹھیک ہے تو ہم نے جو ہے اس کی پروپٹی کی ویلیو نکال لینی ہے پہلے ہیں دس کنال کی جو ہے ہم نے تیسہ ہزار کو جب دس سے ضرب دیں گے تو تین لاکھ رپے ہو جائے گا ٹھیک ہے اور جو ہاؤس کی ورط ہے انہی وہ 8 لاکھ رپے کا گھر ہے تو ہم نے 8 لاکھ اور 3 لاکھ کو جب جمع کیا تو وہ ٹوٹل ہمارے پاس 11 لاکھ رپے آ گیا اب بیوہ کے ساتھ دوستو ہم نے آپ سے پہلے ڈسکیشن کی تھی پہلے بتایا تھا آپ کو کہ ایک بٹا ہاتھ ہوتا ہے تو ایک بٹا ہاتھ جب ہم اس کو ملٹیپلائی کریں گے ضرب دیں گے گیارہ لاکھ سے تو وہ ہمارے پاس ایک لاکھ سہتیسہ ہزار پانچ سو رپے آجے گا ٹھیک ہے دوستو یعنی ایک لاکھ سہتیسہ ہزار پانچ سو رپے جو ہے اس کی بیوہ کے سا ہو گیا تو ایک لاکھ سہتیسہ ہزار کو ہم نے ٹوٹل جو اس کی پوپٹی انکم پنی تھی گیارہ لاکھ رپے اس میں سے جب ہم ڈوائیڈ کریں گے تو اچھانوے جو ہے نو لاکھ باسٹ ہزار پانچ سو رپے بچ جے گا ہم نے بیٹے میں تقسیم کر دیا اس کے بیٹے دے دیا ٹھیک ہے اگر اس کی ایک بیٹی ہوتی یا ایک بیٹا اور ہوتا تو پھر یہ نیسٹ کوشن ہوتا تو یہ کوشن یہی پر ختم ہوتا ہے اب ہم بڑھتے ہیں نیسٹ کوشن کی طرف تو دوستو اس میں ایک میس ساجدہ کا ذکر ہے میس ساجدہ is ill nowadays she wants to distribute her property worth ایٹ لاکھ 50,000 امانگ رسپنڈ ڈو سنز اینڈ ڈو ڈو ڈاٹرز in ڈر لائیف can you help her تو وہ کہہ رہا ہے کہ ایک عورت ہے میس ساجدہ نام ہے اس کا تو وہ ان دیروں بیمار ہے اور وہ چاہتی ہے کہ اپنی جو property ہے ٹھیک ہے جس کی کمہ جو ہے وہ آٹ لاکھ پچاس ہزار پہ بنتی ہے وہ چاہتی ہے کہ اس کے ہسپنڈ میں اور دو بیٹوں اور دو بیٹیوں میں اپنی زندگی میں تقسیم کر کے تقسیم کر دے ٹھیک ہے تو اب ہم اس کوششن کو کیسے سول کریں گے تو دوستو اس میں ہمیں بتایا گیا ہے کہ ہسپنڈ کیسے جو ہوتا ہے وہ ایک بٹا چار ہوتا ہے ٹھیک ہے یعنی اگر عورت کے پاس property ہے اگر وہ اپنے ہسپنڈ کو دینا چاہتی ہے اس کی وراسط جو ہے وہ ایک بٹا چار ہوتی ہے اگر ہسپنڈ جو اپنی جو اس کی بیوہ کی ملکیت جو ہوتی ہے وہ ایک بٹا آٹھ ہوتی ہے ٹھیک ہے یہ اس میں مین پوائنٹ تھا اب ہم نے جو ہے وہ ٹوٹل انکم جو ہے اس کی آٹھ لاکھ جو بچہ ہزار پی ہے اس کو ہسپنڈ میں جب ہم شیئر کریں گے ڈسٹریبیوٹ کریں گے تو ایک بٹا چار کو جب ہم ضرب دیں گے آٹھ لاکھ بچہ ہزار ہزار تو دو لاکھ بارہ ہزار پانس رو پی آ گیا تو دو لاکھ بارہ ہزار پانس وہ ہم ٹوٹل جو اس کی ورد ہے جو property اس میں سے ڈیوائیڈ کریں گے تو ہمارے پاس چھے لاکھ سہنتیس ہزار پانس رو پی آجے گا اب ہم نے اس میں اس ٹوٹل انکم کو جو رکم کو جو ہے ہم نے دو بیٹوں دو بیٹی میں شیئر کرنا ہے تو ہم نے ڈو سن یعنی دو سن کے دو بیٹے ہیں تو دو دو اس میں آجیں گے اور دو بیٹوں میں کیسے آجے گا ٹھیک ہے تو جب ہم نے ٹوٹل گریشن کا لیا تو وہ چھے آگئی ہیں ٹھیک ہے تو ہم نے اس ٹاپ بس ٹاپ اب اس کو سولف کرنا ہے تو ٹو آور سکس یعنی ٹوٹل جو ریشو تھی وہ ایک بیٹے کے اس میں جو ہے وہ تقسیم کری اس کو ملٹیپلائی کی ہے جو ہمارے پاس بکا کر مچی کھی دی تو ہمارے پاس دو لاکھ بہرہ دار پانچھا روپے آگئے تھا تو فی بیٹے کی جو ہمارے پاس جو ہے وہ مم nous 2 بارہ 25000 روپے آگئے تو ہم دونوں بیٹوں کو دو لاکھ بہرہ دار پانچھا دیتے ہیں تو اس کے بعد همارے پاسLIٹی ہم اب کالے کے گائے ایک بیٹی کیسے ہمیں کتنا آئے گا تو ہم نے کیونکہ بیٹی گئے کیسا ہوتا ہے تو ایک تقسیم چھے اور ملٹیپلائیس کے جو رمیننگ ماموٹ بچی تھی چھے لاکھ سینٹیزار پانچ سورپیس کے ساتھ جب ملٹیپلائی کریں گے تو ایک لاکھ چھے ہزار دوستو پچاس روپے ہمارے پاس سا جائے گانس تو ہم نے فی بیٹی کو ایک لاکھ چھے ہزار دوستو پچاس روپے دے دیا ٹھیک ہے تو اسی طرح دوستو یہ امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہوگی اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھے لگی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجئے گا اور اس ویڈیو کو دوسروں تک شیئر ضرور کیجئے گا اور ہمیں اپنے دعاوں میں لازمی یاد رکھیے گا اللہ حافظ ٹیک کیر